اسلام علیکم میرا نام خلیل احمد ورمہ آپ سب نوم کو اسیو ٹریننگ لیکچر نمبر فور میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دو خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا آن پیج ایسیو بھی آن پیج ایسیو بسیکلی رہتے ہیں ان اپنی سائٹ کے اوپر ہی کام کرنے کو کہتے ہیں مطلب آپ کوئی بیکلنکس نہیں اس میں بنا رہے ہوتے کچھ نہیں کر رہے ہوتے اپنے سائٹ پر رکھ کے چینجنگز اپنے سائٹ میں کرنی ہوتے ہیں تاکہ آپ کی پوشٹ آپ کی یہ سائٹ گیٹر رینکنگ میں آجائے اس کو ہم آن پیج ایسیو کہتے ہیں آن پیج ایسیو میں ہم کیا کرتے ہیں بیسیکلی کہ ہم اپنی سائٹ کی سپید کو انکریز کرتے ہیں اس کی سکیورٹی بھی انکریز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہم پوشٹ وہکہ رہا میں چینجنگ کرتے ہیں وہ ہوتی ہیں اگر آپ پوشٹ کی چینجنگ کو دیکھیں تو آپ جب اپنے ورڈپرس میں اوپن کریں گے ایڈ نیو پوش پہ کلک کر دیں تو آپ کچھ اس طرح کے نظر آتا ہے سب سے پہلے آپ لوگ نے جب بھی آپ ورڈپرس انسٹال کر رہا تھا ایک پلگ انسٹال کرنا ہے پلگ انسٹال کرنے کے لئے پلگ انس پہ آئیں گے اور ایڈ نیو پہ کلک کریں گے کیونکہ میں نے کنٹرول اور ایڈ نیو پہ کلک کیا وہ نیو ویڈو میں اوپن ہوگا اور وہ جس طرح کا ہوگا ٹھیک ہے اس میں آپ لکھیں گے سب سے پہلے جو آپ کریں گے وہ ہوگا یوست اسیو کے نام سے پلگ انسٹال کر رہی گے یہ رہا یوست اسیو بہر ٹیم یوست بہت بہت کمال کا پلگ انسٹال کر رہی گے یہ کہلیں گے اسیو کا آلین ون پیک کی جائے گی ٹھیک ہے اب آپ اپنی در پوست لکھیں گے ٹھیک ہے پوست آپ کی مینیمم فائیو ہنڈرڈ ورڈز پہ ہوگی دو بیٹر رینکنگ آپ کو ملے گی جتنی بڑی پوست ہوگی اتنی اچھی رینکنگ کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ اتنی ہماری کیورڈ ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے بٹ کبھی بھی آپ نے پوست کو اوور اپٹیمائز نہیں کر دینا ہمیشہ وہ نا ایکسس آف ایفریٹنگ اس بیٹ یہ تو سنیں یوگا سب نے کہ جب بھی آپ ایک کام کو ایک حد سے زیادہ کرتے ہونا تو پھر وہ فائدہ دینے کے بجائے نقصان دینا شروع ہو جاتی ہے تو ایسیو میں بھی یہی حساب ہے کہ اگر آپ اپٹیمائزیشن کرتے ہوئے کچھ زیادہ ہی ایک لیمٹ کو کراس کر جاتے ہو آپ ایکچولی اپٹیمائزیشن کرتے کرتے اپنی سائٹ کی اپٹیمائزیشن کو ہی خراب کرتے ہو تو بیسیکلی کیورڈز بہت وہ کہنے کمال کی چیزیں بھی ہیں اور بہت رسک کی چیزیں بھی ہیں ہمارے کمال کی چیزیں ہماری ٹرافک دلانے کے لیے اور اس کی چیزیں ہماری سائٹ کو وہ کہلیں بری رنکنگ دلانے کے لیے کہ اگر ہم ان کو زیادہ دفاع لیمٹ سے یوز کر لیں تو یہ ہماری سائٹ کی رنکنگ خراب کر دیتی ہے چلی آج کا لیکچر کیوں کہ ہم نہیں پوش کر رہے ہیں تو سپوز کریں ہم نے کیورڈ کسی پر کام کرنے جیسے آپ کہلیں لوسی ویٹ پر ہم کام کر رہے ہیں سپوز کریں یہ ہمارا کیورڈ تھا ٹھیک ہے لوسی ویٹ اب ہماری جو اون پر جیسی ہونا وہ ہمیں کیا کہتی ہے کہ آپ ٹرای کرو کہ آپ کا جو وہ ہے نا صرف آپ کا جو کیورڈ ہے وہ آپ کے ٹائٹل میں ضرور ہو تو سپوز کریں میں کہہ دیتا ہوں اس کو میں کیسے کہہ ایک ٹائٹل نہ سکتا ہوں how to لوسی ویٹ یہ ہمیں کہہ سکتا ہوں ٹین ٹیپس ٹوٹ ویڈیوز ہیٹ یہاں پھر میں کہہ سکتا ہوں لوسی ویٹ آگے یہ کونے لگا گے ٹین ٹوپ ٹین ٹیپس مطلب آپ کسی طرح بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کیورڈ کو اگزیکلی اسی طرح اس کیورڈ میں یوز کر لے سپوز میں کہتا ہوں how to lose weight ٹائٹل کے ساتھ میں جا رہا ہوں ٹیک ہے اب دیکھیں lose weight میرا کیورڈ تھا ٹیک ہے وہ میں نے ٹائٹل میں لکھ لیا اب میں ادھر وہ لکھوں گا پانچ سو ورڈ کارٹیکل کیونکہ construction آپ یا ہوں اگر آپ کود نہیں لکھ سکتے ہیں خود لکھنے میں ایشو یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو رائٹنگ کرنی تھوڑی سے آتی ہے لکھتے کیا ان کی گریمار ہوتی ہے کچھ لوگوں کی جس بندے کی یہ دونوں چیزیں اچھی ہیں جو تھوڑا ینیک سوچ کے لکھ سکتا ہے اور اس کی گرامر بھی اچھی ہے وہ خود لکھ لے ورنہ آپ لوگ ایک رائٹر سے لکھوا سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح ایک پوست لکھنی ہے جس پوست میں کریں اچھا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ آپ کی ایچ ون ٹیگ جو اس میں کیورڈ آنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا وہ اچھ ون ٹیگ ادھر ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا وہ اچھ ون ٹیگ جو ہے وہ کہیں بھی ابھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مثلا آپ سٹارٹ میں کوئی دو تھی لائن لکھیں اس کے بعد آپ اچھ ون ٹیگ یوز کر سکتے ہو اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایشو ہوتا ہے ادھر اچھ ون ٹیگ یوز کرنے میں کہ اچھ ون ٹیگ یوز کیسے کرنا ہے ش imposed ہے ہی اچھ ون ٹیگ کو ہم اچھ ون کہتے ہوں یہ کہ ہماری ایک مین ہیڈنگ ہوگی نا اس کو ہم کہتے ہیں جو ہمہ رہے آپ ہے ٹی تو کنید چاید کون با اندش تواہم دینا سپوس میر تون روانی ہیں لید دنگ جو دو چیز چیز اس سے پہلے میں آگے چلوں ایک بات کو اگر آپ لوگ نوٹس کر رہے ہوں کہ ہمارے جو ورڈ کاؤنٹ ہے نا وہ نیچے لکھ رہا ہے بتا رہا ہمیں کہ کتنے ورڈ ہو گے دیکھیں میں نے بھی فرس لائن لکھ رہا تھا اور سولہ ورڈ ہو گے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اندرہ بیس لائنیں لکھتے ہیں تو آپ کا فائی ہنڈڈ ورڈ سے ایزیلی آگے چلا جا رہے ہیں بیس لائن لکھیں اسی طرح نا آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھیں گے کیونکہ ابھی میں پورا آرٹیکل تھوڑی دکھاؤں گا اور ریسے بھی میں ایک کو کہتے ہیں نا آرٹیکل رائٹر ہو نہیں ہو بھی ٹھیک ہے یہ نیکس لائن نہیں آپ نے لکھنا آپ نے اپنا آرٹیکل لکھ رہا ہے میں نے ویسے لکھتے ہیں نیکس لائن نیکس لائن کے کچھ لائنیں آپ نے لکھی وگر سپوس کہہ رہے ہیں آپ نے اپنا ادھر ایش من ٹیک کو یوز کر رہا ہے اور آپ کہنا چاہ رہے ہو سو ہاو ٹو لوز ویٹ کیونکہ ہمارا تھا لوز ویٹ تو آپ نے اگر لوز ویٹ کے کوئی اس کیفرڈ کو بس آپ نے یوز کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایتہہ چاہ رہا ہے اندھر آپ دکھنا چاہ رہے ہو کہ اگر آپ اسے بولڈ کرتے ہو سپوس کہ ٹھیک ہے تپس ٹو لوز یا آپ یہ کہہ سکتے ہو اکے چلے ہی یہ رکھیں دکھیں دے ہی ٹیپس ٹو لوز ٹھیک ہے یہ بولڈ ہو کے لیکن یہ ہمارا ہون ٹاگ نہیں بہنا کیوں؟ اگر آپ ھٹی ایمیل کے کوڈنگ میں آگے دیکھیں جن لوگوں کو ھٹی ایمیل آتی ہے وہ اسے دیکھیں کہ یہ سٹرونگ جو ٹیگ ہوتا ہے یہ بولڈ کو تو شو کر رہا ہے بٹی اس کو نہیں شو کر رہا کہ یہ ایچ ون ہے اگر آپ نے کسی چیز کو ایچ ون ٹیگ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اب سپوس کر رہا ہے میں اس کو ادھر سے رموک کر دیتا ہوں اب اس کا آپ سائز بھی دیکھنے ایسے بھی نا آپ کو ایچ ون ٹیگ کا سائز اور اس میں ٹھیک ہے اس کے نیچے اب اگر آپ ادھر یہ والی چیز ڈال لیں یہ گریٹر دن کا ایرو اور جو یوزو کے پہلے اور گریٹر دن کے لیے وہ ایچ ون اور پیسے بھائی ایرو سوری کوئی آئیکن وہ سیمبل کہہ لیں ٹھیک ہے اب بیسیکلی آپ یہ ایس ٹی ایمیل کی نا آپ یہ کچھ سٹارٹنگ میں سکھائی جاتی ہے مجھے ایس ٹی ایمیل پوری تو نہیں آتی کچھ مین کماڈ جو مجھے جو جیسے آپ ایچ ون ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے یہ دیکھ دیا اس کے بعد آپ کیا لیکھو گے نہ جو بھی آپ آگے دے رہے تھے جیسے میں نے کہا تھا کیپس ٹو ایسے میں نے لیکھا تھا اب کلوزنگ ٹیک کے لیے ہم ہمیشہ اس میں ایک سلیش کرتے ہیں یہ اپننگ ٹیگ ہوتا ہے اور یہ کلوزنگ ٹیگ ٹھیک ہے اب اگر آپ ویویل میں آکے دیکھو ہیں کہ کس طرح دیکھا ہے تو یہ دیکھیں سائز کا ڈیفرنس ٹیک گئے لیں جب ہم نے ادھر بولڈ میں کچھ لکھا تھا سپوس میں اس جی لکھتا ہوں اور اس کو بولڈ کرتا ہوں تو اس کا سائز ٹیک گئے لیں اور یہ جو ایچ ون ٹیک تھا اس کا سائز ٹیک گئے ٹھیک ہے اچھے نہیں اب آپ سپوس کریں اب میں یہ بھی لکھ لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھ ون ٹیک میں آپ کا کیورڈ آ گیا ٹھیک ہے اچھ ون ٹیک میں ڈالنا کافی فائدہ مند رہتا ہے اس کے بعد آپ کیا کرو گے آپ کی کیورڈ ڈینسٹی جو ہے نا میرے خیال میں پر ہنڈرڈ ورڈ ہون 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 چاہیے اگر آپ ہنڈرڈ ورڈ کا آٹیکل ہیں تو اس میں میکسیمم میکسیمم اگر آپ کرو گا ٹیک ہے تو وہ ون ٹائم وہ کیورڈ ڈیوز ہونے سہی ہے اب اس طرح گرم دیکھیں تو اگر آپ ایک پانسو ورڈ کا آٹیکل یوز کر رہے ہو تو آپ اس میں تین دفعہ اگزیکٹ کیورڈ ڈیوز کر لو کیونکہ وہ فائد ٹائم بنتی ہے نا اور ٹو ٹائمز ایل ایس ای کیورڈ ڈیوز کر لو ایل ایس ای کا جنہیں نہیں پتا انہیں بتاتا چلوں یہ ایک سپنینا جیسے سین ایمز ہوتے ہیں نا اس کا قریبی گریبی ایک چیز ہوتی ہے ٹیک ہے بٹ یہ ایکسیکٹل سین ایمز نہیں ہوتے ٹیک ہے جیسے ریڈیوز ویٹ اور لوز ویٹ دونوں کا مطلب سیم ہے حالانکہ لوز اور ریڈیوز سین ایمز نہیں آپس میں ٹیک ہے بٹ ان کا میننگ سیم اب جا رہا دیکھیں تو یہ دونوں آپس میں ایک ایل ایس ای کیورڈ بنا رہے ہیں آپ ریڈیوز ویٹ اگر یوز کرو گے تو وہ لوز ویٹ کا ایک ایل ایس ای کیورڈ مانا جائے گا ٹیک ہے تو آپ یہ کر لو کہ اگر آپ پانسو پڑ کا ایٹیل کر دو تو میکشم ٹو ٹو ٹری ٹائمز آپ یوز کرو گے ایکسیکٹ کیورڈ اور جو رمیننگ ہو گا نا وہ آپ ایک دفعہ یوز کرنے سورے دو دفعہ آپ ایل ایس ای کیورڈ ٹیک ہے اس کے پاس پھر کیا ہوگا کچھ لائنز آپ نے لکھی اس کے نیچے اچھ بن گئے ٹیک ہے سپوس آپ کا آرٹیکل ادھر ادھر پہنچا تو آپ ادھر ایک ایمیج ایڈ کرنا چاہ رہے ہوں ٹیک ہے آپ نے سمپلی ایک ادھر ایمیج ایڈ کرنی ہے نا تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایڈا میڈیا پہ کلک کریں اپلوڈ فائلز اور سلیک کرنے فائل کو ٹیک ہے اب یہاں سے جو چیز کو یہ کرنا ہوں ہم نے اب آپ ایک بات کو نوڈ کرنے کہ جو آپ ایمیج ایڈ کرو گے اس کا آلٹ ٹیکسٹ یہ نا آپ کا اگزیکٹ کی ورڈ ہونا چاہیے جو آپ ایمیج ریلیٹیڈ یوز کرو یہ ریلیٹیڈ ایمیج دو نہیں تھی میرے پاس یہ سامنے ڈیسٹو پہ پڑھے ہوئی تھی تو میں نے یہ یوز کر لیا لوز ویٹ اس کے کی ورڈ میں آنا چاہیے یہاں آپ اگزیکٹ یہ یوز کر لو لوز ویٹ یا پھر آپ ایوز کر لو how to lose ویٹ tips to lose ویٹ یہ کی ورڈ اس کے آلٹ ٹیک میں ہونا ضروری ہے اس کے ٹائٹل میں آپ لکھ لو tips to lose ویٹ اس کا آلٹ ٹیک میں ہونا نیسیسری میں پھر سے بتا دوں اس کو insert into post پہ کر دو اب یہ اس میں image add کر دی اس کا آپ چاہے تو size وغیرہ increase کر سکتے ہو جتنی بڑی مرضی image بنا لو پس drag and drop کرنے اثر ہی یہ scroll کرنے سے جی تو اس کے بعد آپ پھر اپنا article جاری رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا یہ اس پوز کرنے تھے article جو ہے وہ قدم ہو گئے یہاں آپ یہ دیکھ لوگا آپ نے اس پوز ادھر ایک اور image add کرنی تھی ٹھیک یہ کیوں کر رہا ہوں second image add بتا دیتا ہوں کہ جو second image ہوگی نا اس کا alt tag آپ نے کبھی بھی وہ use نہیں کرنا جو keyword تھا پوری post میں اگر آپ سوری دس images بھی use کر رہے ہیں نا تو بس ایک image جو ہوگی نا اس میں آپ نے alt text میں وہ والا use کرنا ہے word اور کسی میں آپ نے alt text میں وہ use نہیں کرنا اپنا keyword ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ کروگے تو پھر سے وہ جو میں نے شروع پہ کہا کہ over optimize ہو جائے گی ویڈیو اور اس پہ آپ کو ranking lose کرنے کی chances ہوں گے اس کے بعد ادھر آپ اپنے tags دو گے ٹھیک ہے جیسے tags کیوں ہوتے ہیں کہ یہ ہے کیا لوگ آپ keywords ہوتے ہیں جیسے youtube کی tags ہوتے ہیں پھر وہ ایسے post کی tags ہوتے ہیں جسے میں کہا دیتا ہوں lose weight how to lose weight tips to lose weight and so on جو بھی related tags ہوں گے وہاں use کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ خود ایک category نہیں بلکہ ایک sub category بن گا جیسے میں کہتا ہوں کہ general general کے بعد اگر میں یہ use کروں گا تو اس کا مطلب ہے پہلے general ایک ہماری main category ہے اور اس کے بعد یہ lose weight ایک sub category آ رہی ہے حالاکہ ایسے نہیں ہے weight loss ایک الگ category بن دی ہے ٹھیک ہے پھر میں parent category کچھ نہیں select کروں گا اور end new category کر دوں گا اب یہ category بن گی اور وہ ٹک بھی ہو گئی ٹھیک ہے اب نیچے ہیں اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح اپنی post کو publish کرو گے تو یہ پوری کی پوری post نظر آئے گی جو reader ہوگا آپ یہ کرو کہ آپ نے چھوٹا سا ایک article جہاں پر تھوڑا سا آپ کا کچھ تین چار لائن ہیں ہم ہو رہی ہیں اس کے بعد آپ یہ insert read more tab پر کلک کر دون اگر تو یہ ایک لائن لگا دے گا اب کیا ہوگا کہ جب یہ post publish ہوگی تو ایک read more لکھائے گا جب کوئی اس پر کلک کرے گا تو وہ پورا پیج اوپن ہوگا اسے نا وہ پیج کا وہ کافی scrolled ہون نہیں کرنا پڑتا user کو اگر وہ آپ کی ساری post دیکھ رہا اس کو کوئی ایک چوز کرنی ہے اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ ہوں اس کے بعد دیکھوں گا اس کے بعد دیکھوں گا اس کے بعد پیسے slash h2 ٹھیک ہے اب ہی ویل میں آکے دیکھیں یہ رہا یہ لیکن کہ tips to lose weight کا سائز درہ بڑا ہے اور test of h2 کا سائز ہونا وہ درہ چھوٹا ہے بھی کیونکہ یہ main category اس کے بعد یہ subheading ہے اگر آپ h3 use کرو گے تو اس کا سائز h2 سے چھوٹا ہوگا ہمیشہ اچھا یہ اس طرح آپ نے اپنی heading دینی ہے اس طرح images add کرنے ہیں اب featured image کیا ہوتا ہے اب اگر آپ featured image میں آپ کو image select کر دیتے ہونا اس کا مطلب ہے کہ جب وہ post کے start میں جیسے آپ ایک thumbnail بنتا ہے اب وہ thumbnail میں یہ والی میں شو ہو رہی ہوگی ہمیں post کرتے ہیں publish تو آپ کو پتا چل جائے گا اچھا اب main جو ہمارے ہوگا نا کام یہ post لکھنے کے بعد وہ ہوگا یہ used seo کے plug-in میں اگر آپ readability پہ click کریں تو یہ بتا رہے گا آپ کا کتنا keyword یہ article جو ہے readable اب آپ user friendly اس کے بعد آپ ادھر آوگے تو پہلے آپ focus keyword میں اپنے keyword ڈالوگے ہمارا کیا تھا lose weight ٹھیک ہے نا یہی تھا نا اس کے بعد آپ edit snippet پہ آوگے اب اس کو آپ ضروری نہیں ہے ٹیٹل میں ٹیٹل میں آپ کچھ بھی لیکھ دو آپ لیکھ دو how to lose weight tips by secret tips by اپنی سائٹ کا نام ٹھیک ہے جو بھی آپ کا سائٹ کا نام ہے abc.com اس طرح دیکھتا ہو یہ آپ کچھ بھی بٹ یہ دیکھو میں نے اسیو ٹائٹل میں بھی نا ایک دفعہ کوئی keyword include کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کا ہمارے article سے اب لینا دینا نہیں ہے کہ ہم نے اوپر تین دفعہ use کیا تو اجتر نہیں گرنا نہیں یہ بیسیکلی کس لیے ہے کہ جب وہ search engine میں یہ result شو ہوگا تو اس کے لیے اب آپ اس طرح لکھتے ہیں یہ سائٹ پہ جو سائٹ پہ شو ہو رہا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہو بٹ کچھ بھی ہو اگر کوئی در click کر رہے ہیں تو وہ آپ کا ہی page open ہوگا ٹھیک ہے ویسے آپ اترے لکھ سکتے ہو loose wait ٹھیک ہے slug میں بھی ڈالنا ہوتا ہے کچھ میں نے exact keyword اپنی slug میں بھی ڈال دیا اب میں اٹھا description اس میں بھی کہ آپ ایک دفعہ کی ور ڈال لوگیں اچھا secret tips to lose me review my کوئی بھی نام نہیں دو اپنا abc red میں لکھ دو who is a doctor at abc for years 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 کچھ بھی آپ میں description لکھنا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ادھر آپ اپنے keyword ڈالیا تھوڑا سا describe کرو اپنے article جس سے related ہے لکھنے یہ line ڈالیا پھولو اتنا کر لو اہا بس ادھر تک کافی ہے اب اوپر جاؤ گے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ریڈ سا ہو گئے ویسے ہی ہم بس یہاں نکھ رہے ہیں ریڈ نہیں کرنا اس کو اتنا آپ نے اس کو ہو کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیچے آؤ دیکس کنٹین وان فورٹی فور ورڈ یہ نیچے وہ آپ کو انیلیسز کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ کی پوشٹ ابھی کس طرح کی ہو چکی بھی ہے یہ جو ریڈ ہے نا آپ نے ان کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے سب کو یہ گرین بنانا ہے کہتا ہے یہ وان فورٹی فورڈ ہے مینیمم 300 ورڈ کا آرٹیکل لکھو ٹھیک ہے اس پوش میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ کا 500 ورڈ کا آرٹیکل ہوگا تو میں اسی کو فالو کر لیتا ہوں دیکھا اب آپ نیچے آؤ ذرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ایرر جو تھا نا وہ چلا گیا ٹھیک ہے یہ جو نیچی آگے سب سے دیکھیں ٹیکس چندین 848 ورڈ تو وہ کہتا ہے 300 ورڈ میر میں مہدی آکا 888 ورڈ ہے وہ اچھا ہے آرٹیکل لکھ ٹھیک ہے اب کیا کہتا ہے فوکس کیورڈ ڈسن اپیر اندفرس پیراغ راپ آپ دا کوپی میک شور دا فسٹ میک شور دا ٹاپک اس کلیر امیڈیٹلی ایسا وہ کہتا ہے اس نے جو ٹپس دی ہیں ہمیں اس پہ اس نے بتایا ہے کہ آپ سٹارٹ پہ ہی نا سٹارٹ آرٹیکل میں کوئی ایک وہ بتاتا ہوں ان کو کہ بسی کے لیے آپ کس بارے میں بات کر رہے ہو ٹھیک ہے جیسے میں سپوس اگر میں اس کو چینج کر دوں نا یہ جو میں نے ریڈیوس ویور ویٹ کہا تھا کرنا لوس ویٹ اگر ریڈیوس ویٹ کو میں لوس ویٹ کر دیا کیونکہ ہمارا کیورڈ اس میں انکلود ہو چکا ہے اب یہ جو ہمیں بتایا گیا نا وہ ایرر بھی ہمارا ختم ہو چکا ہوگا دیکھیں وہ چلا گیا دیکھیں کیورڈینسٹی اس زیرو پائنٹ ٹو پرسنٹ جیس ٹو لو دیکھیں آپ نے ایٹھ پوٹی ایٹھ کیورڈ وہ کہتا ہے اس کی ہے پر اس میں دو دفعہ کیورڈ کو یوز کیا یہ بہت کم ہے وہ کہتا تھوڑا اوز بھی اس کو اس کو اس نے بتایا آپ پانچ سو والے میں پانچ دفعہ تقریبن یوز کریں اس کا مطلب آٹھ سوالے میں سات آٹھ دفعہ یوز کر ہوگی نا اب میں اگزیمپل کے طور پر بس ویسے لیکھ رہا ہوں کہ آپ اس میں لیکھ لوگیں میں ایسی بس بار بار اس کو کپلی کرتا چاہتا ہوں تاکہ ڈینسٹی وہ بڑھائے تھوڑی سی دو اس کو دوڑی تسلدی ہو دیکھیں دیکھیں میں نے چار دفعہ لکھا تو وہ کہتا ہی نہیں بس یہ اکے تھا سپوس کہ میں دو دفعہ بڑھا کنٹرول دیتا ہوں اس کو ڈلیڈیا دیتا ہوں اب وہ پھر کہہ رہا ہے کہ یہ تین دفعہ مجھے ملا تھوڑا اور انکریز کرو یہاں ہے اس کو چاہ رہا ہے آپ چار پانچ دفعہ اس کو یوز کرو ٹھیک ہے اب اوپر آؤ اور اوپر اوپر آؤ اسے آپ نے اس طرح ارٹیکل میں نہیں لکھتے ہیں اس طرح دیکھ کے گھنے ہماری اسی ہو بھی ہے آپ نے اس کو پراپر ایسی کرنے لائنس میں کیونک میں ارٹیکل نہیں لکھ رہا اس لئے اس طرح ارمی جانم پر دیں گا اپ اتھارٹی ویب سیٹی سے اس کو ارمی لکھتا ہوں جیسے لوز ویٹ ساتھ میں لکھتا ہوں ویکی بیڈیا سرے ویٹ مینجمنٹ ویٹ لاؤس یہ ویٹ لاؤس کا جو لنک ہے اس کو آپ اوپن کرو اور کوپی کر لو اچھا ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی سائٹ کو ٹوٹل ہی ہائٹ کروں آپ لوگوں سے یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایسیو کا رول نمبر وان سمجھ لیں آپ لوگ کہ اپنی سائٹ آپ نے پبلیس آج نہیں کرنی اتنی زلدی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ آپ کی جو سائٹ کو دیکھ رہا ہوگا وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا دشمن بھی ہو سکتے ہیں آپ کو نہیں بتا ٹھیک ہے تو وہ آپ کی سائٹ کو برباد بھی کر سکتا کہہ چاہے کیسے کر سکتا ہے وہ میں اس کو ایکسپین نہیں کروں گا کیونکہ اگر کسی کو وہ نہیں کرنا بھی ہے تو اس کو وہ آنا جائے تاکہ وہ کسی اور کی سائٹ کو حرام نہ کرے یہ حرام کام ہے اس طرح کرنا پھر بھی لوگ باز نہیں آتے حرام کام کرنے سے اب جو بھی ہے ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا چاہوں گا جو تھا میں نے بتا دیا اس طرح آپ کی کرنے اس کے بعد آپ اس کو فوکس اس کو تھوڑا اور بہتر بنا سکتے ہیں جیسے میں نے اس لینک کو کوپی گیا اب سپوز کرے میں اس کو نہ ادھر یوز کر رہا ہوں اپنے آرٹیکل میں میں نے کسی کے ایک کا ہائپر لینک بنایا ہے ہائپر لینک کیسے بنانا ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اب یہ آپ کو انزرٹ اور اڈیٹ لینک میں آرہا ہے اس پر کلک کریں گے اور ادھر وہ لینک پیش کر دیں گے ٹھیک ہے یہ لینک آپشن میں آپ کر لوگ اپن لینک کی نیو ٹیب تاکہ آپ کا وہ ریڈر جو ہے نا اس کا یہ پیج بھی کلوز نہ ہو ٹھیک ہو گیا اب یہ اس پر لینک لگ گیا ہویا دیکھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اب no links appear in this page you are linking to another page with focus keyword you want this page to rank for consider changing like if you truly want this page to rank for اچھا یہ دیکھیں دبارہ پڑے اس کو you are linking to another page with the focus keyword you want this page to rank for consider changing that if you truly want this page to rank for کہتا کہ اگر آپ واکس کو رینک کروانا چاہ رہے ہیں تو کیورٹ کے اوپر اس کو یہ جو آپ کا focus keyword ہے نا اس کے اوپر سے یہ لینک ہٹا دو آپ کی سی اور پر یوز کر لو اب ہم اس پر کر لے دیں اچھا تو وہ بچھلا گیا اچھا تو وہ بچھلا گیا اب اوپر اور کہتا ہے اسی تیٹل کینٹینس فوکس but it does end up here at the beginning try moving it to the beginning وہ کہتا ہے کہ زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ آپ نے یہ جو بنایا ہے چاہ کرنے کیا ہے بہتے ہیں آپ کو پر کریں آپ کو پر کریں جوز ہی مجید مجید نیوز ہی تیجی دیوز تو کٹ یہ بھی ہوگیا پیس نیچے ہے کہ اے ٹائٹل ہو جیہا ہے ایر موسیقی کے علاوہ جات کے لیچے ٹائٹل کی نمک نہیں ہے تو آپ اپنے اس کے لیچے ٹائٹل کے لیچے ٹائٹل کو کہته کہ یہ وہ کمستشان ہے سکتورا ہے اس ٹائٹل کو اچھو آپ پیس ٹائٹل کو ٹائٹل کو آپ پیس ٹائٹل کی نمک کی توہر ہے جو نے کہا ہا ہوا تو لوسیت اپنے شاید مجھے دیکھتے ہیں اس کے ایک رقائرمنٹ پوری ہوئی ہے نہیں وہ کہتا بھی چھوٹا ہے تھوڑا اور انکریز کرو ٹھیک ہے تھوڑا اور انکریز کرنے کوشش کرنے دین چیگریز رویلد بائی یونم احمد تیمارڈ اور آر کر لیا ریکارڈنگ دیمینشن چینج ہوگی تھی سارے یہ نا درا ریکارڈنگ دیمینشن دوڑا مسلا گہ رہی ہیں سارے دیکھیں کہ ابھی بھی چھوٹا ہے یہ ابھی بھی چھوٹا ہے یہ کتنا گاوی ہے ای ڈینک یہ یہ اس کی بات نہیں کر رہا تھا پیج ٹائٹل کی نہیں ایکچولی ایسی او ٹائٹل کی بات کر رہا تھا اب اس نے لکھا ساتھ میں پیج ٹائٹل تھا اب اس میں ایرے دیا ہے کہ یہ جو ویویبل لینٹھ سے بھی آگے چلا گیا کیونکہ اگر اس کے آگے ہم کچھ نہیں کہ وہ ڈاٹ ڈاٹ کی فار میں پیر ہوگا وہ ڈکھے گا نہیں تو کیا تھا اس طرح نہ کرو کوئی لینٹھ کے اندر اندر لکھو جو کہ نظر آ سکتی ہے دو پیج ہے زیرو نو فالوڈ لنکس اینڈ ون نارمل آؤٹ باؤن لنکس ٹھیک ہے اب اس طرح آپ نے اپنے پیج کے سب اس کو گرین کرنا ہے اور گرین کسی دو نمبر طریقے سے نہیں کرنا بلکل اچھا آرٹیکل لکھنا ہے فائی ہنڈر پلس ورٹ کا ہوگا میں رکمینڈ کروں گا اگر تاؤزنڈ پلس ورٹ کا بھی ہوگا تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کروگے کہ آپ کو اگر بیک لنکس کچھ لوگوں کو بنانے میں آپ یہاں پہ کرو یہاں پہ کرو یورس ویبسائٹ اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کوئی اور ویبسائٹ کہنا میں ادھر لنک لگانے کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ سپور میں سے رموو کر دیتا ہوں مجھا نہیں چاہیے لنک میں ادھر ایسے لکھ دیتا ہوں you can also check چک top 10 medicines to gain ویبسائٹ ٹھیک ہے میں یہ کر دیتا ہوں اور اس کو میں کیا کروں گا اس کے اوپر اس طرح کر لوں گا اب یہ ایکچیل کیا ہوگا top 10 medicines to gain weight یہ میں نے یہ لکھ دے نا آپ نے کسی اور آرٹیکل کا نام لکھو گے ٹھیک ہے اور اس کا لنک ادھر پیش کر دیو گے سپوز اس کا تھا کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے نا سپوز وہ یہ تھی ویب سائٹ ڈاٹ کوم ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا لنک تھا ویٹ ٹوپ ٹین میڈیسنز گین تو وہ اس طرح آپ کر لیں گے ٹھیک ہے تو اسے ہم کہتے ہیں انٹرنل لنکنگ انٹرنل لنکنگ کیوں آپ سوچتے ہو کہ یہ سٹرونگ ہے اس کا آنسر صرف یہ ہے کہ یہ ویکیپیڈیا اس کی بیسر اگزامپل دیتے ہو بندہ کہ سکتے ہیں یہ دیکھو انہوں نے اپنا آرٹیکل دکھا ویٹ لاز کے اوپر اتنا زیادہ آرٹیکل بھی اگر آپ دیکھو اس کا پورا آرٹیکل تو نہیں دیکھو اس کا اگر آپ ایک پیرا گراف دیکھو تو اس میں ایک آرٹیکل جو کہ آپ یہ بوٹم لیفت کورنر پر دیکھ سکتے ہو کہ وہ بھی ویکیپیڈیا کا لنک ہی نظر آ رہا ہے ایک دفعہ یہ بھی وہ یہ ویکیپیڈیا کا دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ چھ سات آٹھ اس نے ایک پیرا گراف میں آٹھ پوشٹ کے ساتھ انٹرنل لنکنگ کی ہوئی ہے اتنی سٹرونگ انٹرنل لنکنگ ہے آپ جہاں پہ انٹرنل لنکنگ کر سکو آپ نے ضرور کرنی ہے یہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے کچھ لوگ اسے آن پیج ایسیو کا پارٹ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنل لنکنگ ہے ایک الگ چیز ہے بٹ آپ اس کو جو بھی کہو آپ نے یہ ضرور کرنی ہے میرے لئے یہ ایک آن پیج ایسیو کا ہی کام ہے کیوں کیونکہ آن پیج ایسیو جیسے میں نے بھیلے کہا تھا ہم اپنی سائٹ پہ رہتے ہیں اپنی سائٹ کو اپٹیمائز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہم اپنی سائٹ پہ رہ کے ہی اس کو اپٹیمائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا جو میتھڈ تھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ میتھڈ بھی ہو گیا اس کے بعد پبلش کریں گے ہم پوست کو اور دیکھتے ہیں پوست کس طرح کی نظر آت دی ہے پھر اچھا ایک تو چینجنگ زور بتانا چاہوں گا پرما لنکس کو ایڈٹ کرنا آن سوری انٹرنیٹ آف ہو گیا آئی ٹھنک سو میرا انٹرنیٹ کنیکشن ویسے ہی ہو ہو گیا ہم ہی ہی سٹارٹ کر کے نا تو دوبارہ اوپن کرتا ہوں چلے ہوتے ہیں دیر میں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پرما لنکس ہیں کیا پرما لنکس ایک چلی ہوتے ہیں جو آپ کی ویب سائٹ کے آگئی شو ہو رہے ہوتے ہیں جیسے سپوست کریں آپ کی ویب سائٹ کو آپ کیا لو اے بی سی ڈاٹ کام اگر آپ نے پوست کی ہاو ٹو ڈو اپ رینک ٹھیک ہے اب آپ دیں جو آپ کی سائٹ میں لنکس ہونا چاہیے نا اس سپیشل پوست کا جب کوئی اس کو پوست ہو تو اس طرح کا ہونا چاہیے abc.com slash how to do a prank ٹھیک ہے how کے آگے ڈیش لگا لیں to کے آگے پھر ڈیش لگ جائے to do a prank اس طرح ہو جائے ٹھیک ہے اس طرح کا پرما لنکس ایک چلی ہوتے ہیں اسے ہم پرما لنکس کہتے ہیں کہ جو ہماری ویب سیٹ کے آگش ہو رہا تھے ہیں اب انٹرنیٹ چلتا ہے تو میں آپ کو وہ شو کروا دیتا ہوں ابھی تک میرا انٹرنیٹ کنیکشن آن نہیں ہوا ری سٹارٹ ہو رہا ہے جب تک ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن آن ہوتا ہے میں آپ لوگوں سے وہ کہتے ہیں نا یہ گلہ کرنا چاہوں گا میں نے جب تریننگ سٹارٹ کی تو میں نے آپ لوگوں کو بہت کلیرلی بتایا کہ میرے تین رولز ہیں ان کو فالو کیجئے گا اس طرح نے کہا جی ہمیں گریڈ ہیں ان باکس میں آگے گا کچھ لوگوں نے اسائیمنٹ سبمیٹ کروائی سیکنڈ اسائیمنٹ تین چار لوگوں نے سبمیٹ کروائی اس کے بعد نو ایکٹیوٹی نو شیئر ہی کوئی یوٹیوب کی ویڈیو شیئر نہیں کوئی پوست شیئر نہیں جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر شیئر ہی وغیرہ نہیں ہوگی تو میں آگے لیکچر جاری نہیں رکھوں گا یاد ہے آپ لوگوں کو وہ بات اگر نہیں یاد تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے اور ان کیس آپ کو ابھی بھی بات یاد نہیں آئی میرے ریوائز کروانے پہ بھی تو آپ میرا لیکچر فان دیکھ لو اس کے سٹارٹ میں میں نے یہ بات کی تھی تو کیونکہ آپ لوگوں نے وہ فالو نہیں کیا تو مجبوراں میں اس ٹریننگ کو چھوڑ رہا ہوں اور کچھ نیا سکھانے کے قابل نہیں ہوں میں کیوں میں نے شروع پہ یہ بات کی تھی کہ مجھے آپ لوگوں سے فائدہ نہیں چاہیے میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے اور کچھ بھائی تو ہمارے ایسے ہیں کہ ایک گروپ میں بیٹھ کے کہہ دیں سر آئیم فالنگ یو اور میری ان باکس میں آگے کہہ دیں سر آئیم فالنگ یو اور تیسرے کی ان باکس کا بھی ثبوت ہے کہ اس کو بھی جا کے کہہ رہے ہیں سر آئیم فالنگ یو بھائی کسی ایک جگہ پہ ٹک جاؤ کسی ایک کی ویڈیوز دیکھو میں یہ نہیں کہتا دوسرے گروپس کو چھوڑ دو نہیں آپ جتنے گروپس جائن کر سکتے ہو اس کو کرو آپ کو نالج چاہی ہوتی ہے آپ ایک گروپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہو اس کو امپلیمنٹ تو کرو آپ نے ایک کو امپلیمنٹ نہیں کیا آپ دوسرے کو دیکھ رہے ہو دوسرے کو امپلیمنٹ نہیں کیا آپ تیسرے کو دیکھ رہے ہو کیا ملے گا آپ وہ سے جب تک آپ ایمپلیمنٹ ہی نہیں کرو اور کہ چاؤ گے کہ آپ اٹومیتک وزٹر زیادہ اس طرح نہیں ہوتا اور اس کے بعد دوسری بات یہ ج Nike میں کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں کہ میں آپ کو آف پیج ایسیو بلکل نہیں بتاؤں گا ہاں آن پیج ایسیو اور آف پیج ایسیو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اتنے بڑے ٹاپکس ہیں نا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو اگر میں ایکسپلین کرتا ہے سکتا ہے نا صرف آن پیج ایسیو کو تو میں دو گھنٹے میں بھی اس کو پولیتا ہے ایکسپلین نہ کر پاؤں شاید جتنا میں نے آن پیج ایسیو میں سیکھا ہوگا ٹھیک ہے تو کہتا ہوں کہ مطلب دکھ ہوتا ہے اب اس بات بے کہ میں نے اتنی محنت کی سٹار بے کہ میں آپ لوگوں کو سکھا ہوں اور میرے پاس وہ پروف بھی ہیں کہ کچھ لوگوں نے میرے ان باکس میں آگا کہا بھائی آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو ان لوگوں کو فری میں سکھا کے تو اس ٹائم میں نے کہا نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو واقعی سیکھنا پڑتا ہے چلیں تو آپ لوگوں نے آجوں لوگوں کو سچا ثابت کر دیا کہ وہ ہی صحیح تھے اور میں ہی غلط اے سو اس چیز کے ریزرٹ پہ میں اسی بات پہ پہ پہنچوں کہ جو آپ لوگوں کو مین مین باتیں ہیں صرف ہی بتاؤں گا اون پیج اسی ہو کا اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں نے اس کو بھی بیسکس بتائی ہیں اور میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ بس آپ سب چیزوں کے بیسکس پہ ہی ہرنٹ کر دوں گا میں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کچھ لوگ ڈیزار کرتے ہیں میں نے اتنی محنت کی کہ شاید آپ لوگ کچھ سیکھ جاؤ بٹ آپ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ لوگ سیکھ جاؤ سو ہم سوری ٹو سے کہ آپ لوگ نے خود اپنی اس اپورجنوٹی کو نہ ویسٹ کر دیا چلیں جیسا آپ لوگ کی مرضی آپ نے جب جو کرنا تھا وہ تو کر لیا بٹ میں نے اس لئے بتا دیا کہ اگر آپ سوچ رہے ہو کہ میں آپ کو اس آن پیج ایسی ہو میں آف پیج ایسی ہو میں بہت بڑا سکھا ہوں کچھ تو وہ آپ کی غلط فرمی ہے کیونکہ میں آپ اس کو نا اتنا وہ ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کرنے والا کہ میرے پاس بھیر اگر اتنا فال تو ٹائم نہیں کہ آپ کے باس شیئر کا بٹن پریس کرنے کے لیے اگر ٹائم نہیں تو میرے پاس کیا یہ چاریس گھنٹ کا لیکچر پچاس منٹ کا لیکچر میرا ہر لیکچر چاریس منٹ سے بڑا جا رہا ہے کوئی پچاس منٹ کا کوئی ساٹھ منٹ کا میں ایک گھنٹہ لگا کے اس کو اکسپلین کروں کہ میرا دماغ گھراب ہے اس کے بعد میں اس کی رینڈرنگ کروں اس کے بعد میں اس کو اپلوڈ کروں یوٹیوب پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں میرے اس میں کم سے کم ایک لیکچر بناتے ہوئے دو ڈائی گھنٹے بیسٹ ہو رہے ہیں کیوں کر رہا ہوں میں کوئی ریزن کیوں اس لیے ہے کہ صرف آپ لوگ آؤ دیکھو اور بس چلے جاؤ بس کیا آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹا کام نہیں ہو سکا تو ٹھیک ہے ان سب لوگوں کی طرح جو فری میں آپ کو ایک ورڈ سکھاتے ہیں اور بعد میں پیٹ ٹریننگ سے پیسے کماتے ہیں آج سے میں بھی بالکل بیسے ہی کروں گا فری ٹریننگ آج اسی لیکچر پر انٹ کر دوں گا پیٹ ٹریننگ میں آج سے ہی سٹارٹ کر دوں گا اور الحمدللہ مجھے اس بات کی کرنٹی سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اتنے سٹوڈنٹس ہیں جو میرے سے بھی پیٹ ٹریننگ سیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ نے تو میرے سے کانٹیکٹ بھی کیا ہویا اور انہوں نے فرس بحث میں ایڈمیشن بھی لے لیا ہویا تو ٹھیک ہے آئندہ فری ٹریننگ ختم جو سیکھنا ہوگا آپ لوگوں کو آئیں گے پیٹ ٹریننگ میں سیکھیں گے ٹھیک ہے نا مطلب جس طرح آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں آپ سے بہیو کروں میں ویسے ہی بہیو کر کے دکھاؤں گا ٹھوک ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کو کہ انسان نے کتنی محنت کی اور آپ لوگوں نے آگے سے اس کا کیا سلہ دیا ٹھیک ہے چلے فائدہ کوئی نہیں ہے آپ لوگوں پہ وہ بحث کے آگے بین پہ جانے والی بات ہے کچھ لوگوں کو اس بات کا بھی بہت غصہ لگے گا اور وہ میرے بارے میں کافی بورا بلا کہیں گے کافی گروپس میں کیونکہ ہوتا ہے کہ میرے بارے میں اچھا کہنے والے تو کوئی درہا ہے نہیں کہ مطلب وہ فری ٹریننگ دے رہا ہے بورا کہنے والے میں نے کئی گروپس میں بھی دیکھے ہیں کیونکہ میں بھی کافی گروپس میں جوائنڈ ہوں یہ نہ سمجھیں کہ میں یہ جو آپ ٹاپ گروپس میں باتیں گہ رہے ہوتا اس میں میں جوائن ہی نہیں ہوتا یہ ایک اکھ ہزار گروپ میمبر والے گروپ میں بھی میں جوائن ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ میں نے بھی بڑی دیر گزاری ہے آپ نے یہ کہلے کہ بھاگتے ہوئے کچھ سیکھنے کے لئے اور مجھے کسی نے یہ فری میں آکے سکھانے کی ذہمت نہیں کی تھی تو جب میں نے سیکھ لیا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو فری سکھا دوں تو پھر آپ لوگوں نے سیکھنے کی ذہمت نہیں کی چلیں اب تو آخری لیکچر ہے تو کوئی فائدہ نہیں کہ میں اس میں اس میں اتنا اپنا ٹائم ویش کروں اور آپ کا بھی ٹائم ویش کروں کیونکہ آپ کے پاس تو میں نے حساب لگیا ہے بہت قیمتی ٹائم ہے سارا فائدہ ٹائم تو میرے پاس آ گیا تھا جیسے ابھی ابھی ہے میں دوبارہ حسانہ نہیں کر سکتا کہ انٹرین اٹر ڈی سٹارٹ ہونے کے وجہ سے ساری کیونکہ وہ انٹرینٹ ری سٹارٹ ہو گیا تھا اس لئے وہ ذرا چینجنگ ہو گئی چلیں میں اسے پبلش کر رہا ہوں سمجھا تو میں نے دیا ہوا جو مین بات نہیں تھی اچھا میں نے لاس لیکچر میں آپ لوگوں سے بادہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایک پیڈ جو ہوتی ہے نا ہوسٹنگ اس کا بھی ایک دفعہ وہ دکھا دوں گا وہ مین انٹر فیس جیسے کہاتے ہیں تو یہ لیں آپ لوگوں کے سامنے یہ وہ پیڈ ہوسٹنگ ہے جو میں سائٹ پہ یوز کر رہا ہوں یہ وہی ٹولز ہیں بلکل جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کا فائل مینیجر ہے اور یہ وہ ڈیٹا بیس اسکرل ڈیٹا بیس جہاں سے ہم نے بنایا تھا وہ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں سب سے انا تقریبن سب پہ سیم فنکشنری ہوتے ہیں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے تھوڑا سا انٹر فیس چیز ہوتا ہے یہ جو ہوسٹنگ اسٹر میں یوز کر رہا ہوں یہ نیمشیپ کی ہوسٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ 10 ڈالر شیرد ہوسٹنگ ہے کہ جب نیو سائٹ بناتے ہیں تو اس پہ ویسٹر ہوتے نہیں تو اس پہ ہم اپنا ابھی ہم نے اس کی ایسیو کرنی ہوتی ہے تو آپ اس پہ یوز کر لیا کرو ایک سسلی سی ہوسٹنگ پہ ہوسٹنگ اس طرح کی ہوگا جس کا وہ نہ ڈاؤن نہ ہوتا ہو جس کا آپ ٹائم کافی اچھا ہو ٹھیک ہے تو میرے کچھ فرنڈ نے کہا کہ نہیں یہ اچھا ہے اس کو ٹرائے تو گھر کے دیکھو تو یہ میرے فرس ٹرائم ہے کہ میں نیمشیپ کے ساتھ جا رہا ہوں اچھا تو یہ تھا وہ اس کا ہوسٹنگ پینل اچھا اور کئی جگہ پہ آپ کو نا بلیک سا کلر نظر آئے گا وہ اس لئے ہے کہ بائی مسٹیک نا کئی دفعہ میرے سے شو ہو جاتی ہے یو ایرل سائٹ کی ٹھیک ہے تو میں اس کو بلیک کلر کر کے نا ہائٹ گر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہاں مطلب یہ نہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جلنے والے وہ آپ کی سائٹ پہ نا بہت بوری اثرات چھوڑ جاتے ہیں کہ جو آپ پھر بیٹھ کے نا اس کو ہتم ہی کرتے رہتے ہو چلو ہو گیا یہ وزر سائٹ پہ کرتا ہوں کلک یہ ہے وہ پوسٹ جس میں نے وہ میں ڈالی یہ میں نے تھوڑی چھے ویڈیٹس انسٹال کیوئے ہیں پلگ انسٹال کیوئے ہیں پلگ انسٹال کیوئے ہیں آپ پلگ ان دیکھ لو جو آپ کو اچھا لگے یہ پریمیم ٹیم ہے جو میں نے انسٹال کیوئے ہیں فوکس پرو ٹیم اگر آپ اس کی پرائیس دیکھنا جاؤ تو میں وہ بھی آپ کو دکھا جاتا ہوں اور یہ بارٹ کیوئی ٹیم ہے اس کا یہ فری میں نے یوز کر رہے ہم یہ نائنٹی نائن ڈالر کی ٹیم ہے تو وہ لوگ جو کہ ٹریننگ پیڈ لے رہے ہیں میرے سے انہیں میں اٹلیسٹ وان تھاؤزن ڈالر کے قریب نہ گفت کروں گا ایک ٹیمز کا پیک ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ چاہ ہو تو آپ اس کو آگے سیل کر سکتے ہو میری طرف سے آپ لوگ کو اجازت ہوگی جی کچھ لوگ سٹوڈنٹ اینڈرول ہو چکے اس پیڈ ٹریننگ میں تو یہ دیکھیں یہ نائنٹی نائن ڈالر کا ایک بن رہا ہے اگر آپ صرف جینیسز کا فریم ور کی دیکھو جو کہ اس کے پیچھ انسٹال ہوتا ہے تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں اگر صرف ریم ور کی پیچھ دیکھو تو وہ سکسٹی ڈالر ہے اور اگر اس کے ساتھ ٹیم دیکھو تو وہ نائنٹی نائن ڈالر اس کی بندی ہے مطلب دس ہزار کی تو صرف ایک ٹیم ہے اور الحمدللہ میرے پاس اس ٹائم ستہ رسکی ٹیمز پڑی میں ہیں اس سے بھی شاید زیادہ ہو یا شاید تھوڑی کم ہو سکسٹی تو سیونٹی ٹیمز پڑی میں ہیں اس ٹائم میرے پاس پریمیم ٹیمز جن کا کہ ہم یوز کرنے کا لائسنس رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ اگر چاہو کسی کو اگر بائی کرنی ہو ٹیم تو آپ کو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پرائس میں بھی مل سکتی ہے ٹھیک ہے یہ کہلیں یہ صرف ہمارے ایسیو اور انڈر ایٹی ڈسکیشن گروپ جو ہے اس کے لیے ایک ڈسکاؤنٹ آفر کہلیں ٹھیک ہے اور کسی کے لیے یہ بھی آفر نہیں ہے بہت جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے آپ سمجھیں آپ لوگ کے لیے ایک ڈسکاؤنٹ آفر ہے اگر آپ لوگ چاہو تو آپ کو یہ کوئی بھی ٹیم ٹوئنٹی فائی ڈالر میں مل سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پر چلیں یہ ہو گیا یہ یہ تھی وہ کپوزر بھی ہم نے کی ہے اس میں نے کہا تھا یہ پانسو بڑھ کرنا چاہیے وہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے آن پیج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے اپنے کے لیے گاہر دونی آرکھیں گاہر دیکھیں گاہر دیکھیں گاہر دیکھیں گے